آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدود کو لائے جائے کہا جائے کہ اس نے غلطی کی حصہ پر حد قائم کیجئے یہ نہیں پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدود کو قائم کیا جائے پسند نہیں تھا ایک صحابی کہتے ہیں صفان بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک شخص کو لے کر آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اس نے میری فلان چیز چُرائے لی ہے آپ صاحب سے کہا کہ اس نے فیری فلان چیز چُرا لی ہے آپ صاحب نے کہا کیا تم نے فلان کی چیز فلان چُرائی ہے تو اس نے کہا جی ہاں جب پہلی بار انہوں نے کہا تو رسول صاحب نے اپنا مو مول لیا مو مول لیا پسند نہیں ہے آپ صاحب کو خود صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے چہرے کی آپ کی چہرے کے آثار بتا تھے کہ آپ صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی جب بات یہاں تک پہنچی کہ رسول صاحب کے پاس فیصلہ آ گیا اور آپ صاحب نے پوچھا اس نے قرار بھی کر لیا آپ صاحب نے کہا جاؤ اس کے ہاتھ کٹ جاؤ اس کے ہاتھ کٹ تو صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا تھا میرا منشا یہ نہیں تھا آپ صاحب نے کہا اگر یہ بات نہیں تھی تو تم میرے پاس لائے کیوں تھے جب میرے پاس بات آ چکی ہے تو فیصلہ ہو کر ہی رہے گا بلکہ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ چیز میں نے اسے حدیعہ میں دیتی مجھے نہیں چاہیے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اب اللہ کی حد قائم ہو کر ہی رہے گی جی ہاں گناہ پر پردہ ڈالنا چاہیے اور گناہگار کو باز آنے کی تلقین کرنی چاہیے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران